الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد آما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاخبار شکر اور احسان ہے کہ اس نے اس سنہجری چودہ سو تریالیس کیا رجب مہنا مکمل ہم کو زندہ رکھا ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دی جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے اور ایسے عبادت کرنے کی توفیق دی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت والے سارے عمال کر کے دکھائے ہیں آئیے آج کا ایک بہت ہی عظیم عنوان گفت تحفہ گفت اور تحفے کے نام سے لوگ ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں چاہے وہ گفت اور تحفہ پہلے سے ہی معلوم ہو کہ مجھے کچھ تحفہ ملنے والا ہے یا سرپرائز گفت ملنے والی ہے یا سرپرائز گفت کوئی دیتا یا کہتا ہے کہ میں آنگا سرپرائز گفت دوں گا انسان ایسے ہی خوش ہو جاتا ہے چلے آج ہمارے خالق وحدہ لا شریک اللہ کا گفت اس کا تحفہ اس کے سب سے محبوب بننے کے اوپر یعنی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا گفت دیا ایسا سفر کرایا اتنا اونچا سفر کرایا اور بہترین تحفہ دیا اور وہ تحفہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں رہا بلکہ وہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کو مل گیا تو آئیے آج اس تحفے کے بارے میں بھی عنوان معراج کا تحفہ ہمارے چہیتے خطیب الممبر فضلت الشیف شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے سمات فرماتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور زندگی میں جب بھی موقع ملے گا بے عین ایسے ہی اس تحفے پر عمل کریں گے تفدل شیخ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ للہ من شرور انفسنا ومن سیعات عامالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يبلله فلا هادي له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد وین خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة سنها عوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنوريه من آیاتنا إنه هو السمیع المسیع اللہم سلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسهبه أجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني میراج کا تحفہ إنشاءاللہ اس عظيم تحفے کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی ویسے تو جشن مراج لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کا واویلہ بھی کیا جاتا ہے رجل کے مہینے میں جشن مراج کی بدعت بڑے زور شور سے ہمارے مہارائج ہے لیکن مراج کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی نے اس عمت مسلمہ کو کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اس مراج کے واقعے کی کیا ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے اس سلسلے میں ہماری اکثریت غافل اور اس پہلو سے اس واقعے مراج پر کوئی غور و فکر کرنی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اس سال میں ایک دن مضعومہ تاریخ پر جشن منع لینا سمجھتے ہیں کہ ہم نے مراج کا حق ادا کر دیا ہے حالانکہ یہ تمام چیزیں جو کچھ کی جا رہی ہیں آج بے بنیاد تو مراج کا سفر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جو اللہ اعتبارہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا تھا بالاختصار ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائی گئی آپ کے جسم اور روح کے ساتھ پہلے بیت المقدر لے جایا گیا پھر سے جو ہے اسمانوں کی سیر کرائی گئی اور مختلف عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طریقے سے مقدس سفر رات و رات اللہ علیہ وسلم نے کرائی جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ اسرہ کے اندر اور پھر سورہ النجم کے اندر کیا سورہ اسرہ کے اندر اللہ تعالی نے واضح طور سے کہا سبحانا الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَجْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْاَقْسَلُ لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهِ لَنُرِهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْمَسِرُ کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ ہی حصے میں مجدِ حرام سے مجدِ اَقْسَا تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی بازنموں نے دکھائیں یقین اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی نے اسرہ کا ذکر کیا جو مکہ سے شروع ہو کر بیت المقدس مجدِ اَقْسَا پھر ختم ہوتا ہے یہ سفر اور پھر وہاں سے مہراج کا سفر شروع ہوتا ہے جو آسمانوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اسرار میں آج یہ اللہ تعالی کہتا لیوریو منہ اپنی آیات دکھانے کے لئے ہم نے یہ سفر کرایا تھا اپنے نبی کو اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا آج آج اس کے تحفے کا کہ اس مقدس سفر میں خالقِ کائنات نے اپنی نبی کو بلا کر کیا تحفہ عطا کیا تھا اور اس امت کو کیا اجاز بخشا تھا اس پہلو سے ہم جو آج گفتگو کریں گے تو مہراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے کیونکہ اس کا انکار اسرار مہراج کا قرآن و حدیث کا انکار آپ کے روح اور جسم کے ساتھ یہ مقدس سفر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کرائی دی لیکن کب کرایا کس مہینے میں کرایا کس تاریخ کو کرایا یہ قرآن و سنت اس سے خاموش ہے کسی مہینے کی تائین نہیں کسی تاریخ کی تائین نہیں ہے جو عام طور سے ستائیس رجب ہمارے یہاں رائج ہے وہ بے بنیاد ہے بے بنیاد ہے مشہور ہو گیا لوگوں میں اس کی کوئی سرد نہیں ہے یہ ستائیس رجب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کر رہا ہے مختلف اقوال ہیں جو ہے کوئی رجب میں کہتا ہے یہ تو بہت آخرین کا قول ہے رجب کا متقدمین میں کوئی رمضان کہتا ہے کوئی ردول اول کہتا ہے کوئی اور محرم کہتا ہے کوئی کوئی مہینہ کہتا ہے کوئی کوئی مہینہ کہتا ہے لیکن تائین اور حدیث اس سے خاموش اور قرون اولہ میں یہ تاریخ اور دن منانے کا بھی رواج نہیں تھا یہ بدعات بعد میں ایجاد کی گئی ہے دن منانے کی اس لیے اس تاریخ کی تائین نہیں ہے کہ اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا اہم طور سے قرین قیاس یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہجرت سے ایک سال پہلے یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری میں جو ہے اسرہ اور میراج کے بعد فورم ہجرت کا تذکرہ کیا ہے اسرہ اور میراج کے بعد ہجرت کا تذکرہ کیا ہے جس سے علماء نے اندازہ لگیا ہے کہ ہجرت میں اور واقعہ میراج میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے لیکن وہ بھی تاریخ اور دن کی تائین وارد نہیں ہے کس تاریخ اور کس دن کو یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا اس مقدس سفر میں آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی امامت کرائی جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اب جو شریعت نافذ ہوگی اگر نبی بھی آ جائے کوئی تو اس کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وکانہ موسیٰ حیل ما وصیہ اللہ اتبیلی اگر آج موسیٰ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں تو ان کے لئے بھی اس کے علاہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کیوں میری اتباہ کرے میری شریعت کی پیردی تو نماز پڑھا کر کے اللہ کے حیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا کہ اب پہلے انبیاء کی شریعتیں منصوب کی جاتی ہیں اب جو شریعت نافذ ہوگی دنیا میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بوجود بہت سے جاہل آج ہیں جو کہتے دین جو ہے مذہب ابراہیمی آیا ابراہیمی دین ابراہیمی دین اور یہودی عیسائی اور سب کو ملا کر اسلام سب کو ملا کہتے ہیں ابراہیم مذہب ہے ابراہیمی دین نہیں ماہ کانا ابراہیم یہودی ہوں علیہ نصرہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے نصرہ نہیں تھے عیسائیت اور جو ہے یہودیت جو ہے اس کا ابراہیمی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیمی دین اگر ہے تو دین اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ملت ترقامر ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور یہ باطل ہے کہ یہودیت حیسائیت یوسف عدیان ابراہیم جو عدین ابراہیمی کے سے تعلق رکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی تو بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو منصوب قرار دیا اور اس بیت المقدس لے جا کر تمام انبیاء کی امامت کرا کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ایک ذمہ داری آیت کی تھی کہ اب یہ سرزمین یہ بیت المقدس اب یہ دوسری قوموں سے چھینہ جا رہا ہے اور یہ اب مسلمانوں کہ ملکیت ہے اب مسلمانوں کو اسے فتح کرنا ہوگا اور اس کو اپنے قبضے میں لینا ہوگا اسے لیے صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے جان توڑ کوشش کی اور بیت المقدس کو فتح کیا بلاد شام کو فتح کر کے اسلام کا پرچہ وہاں لہر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج تھے جو دس پڑا تھا اس کو انہوں نے نافذ کیا آج بیت المقدس یہودیوں جو قبضے میں ہیں اور ہم جس نے میراج منا رہے ہیں کس مو سے کس مو سے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم جس نے میراج منا رہے ہیں تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت تھی میراج کی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا تھا لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سفر میں اللہ تعالیٰ نے تحفے دیئے تھے تاکہ امت اس تحفے کو اختیار کرے تحفہ بڑا عزیز ہوتا ہے معمولی تحفے کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں کسی کا دوست کسی کا عزیز کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اے بھئی میرے دوست نے تحفہ دیا اگر کوئی بادشاہ اور حاکم کوئی وزیر کوئی تحفہ دے دے تو اس کے قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے ہمارے کہتے ہیں بھئی تحفے کی چیز اس کو کسی کو نہیں دے سکتے ہم اس کو زہر نہیں کر سکتے بھئی تحفہ ہے اس کو یادگار کے طور پر ہم رکھتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں لیکن الہی تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے میرے بھائی آج اس کی قدر نہیں اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے آج صرف جشن منع لینا رنگ رلیاں مچانا یہ ہمارا شیوہ ہو چکا ہم سمجھتے ہیں جشن میراج منع لیں بس حق ادا ہوگی ایک مومن میراج کے واقعے کو کسی لمحے بھی فراموش نہیں کر سکتا ہے ایک مومن کو جشن منانے کی روزانہ ہی اس کیاں جشن میراج ایک مومن روزانہ کم سے کم پانچ مرتبہ جشن میراج مناتا ہے لیکن لوگوں نے جب تک بدعات ایجاد نہ ہو اس وقت تک جو ہے کہتے ہیں محبت کا حق ادا نہیں ہوتا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کے لیے تو کیا تحفہ دیا تھا اللہ تعالیٰ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کہ لما حسریہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا بھی یا صدرت المنتہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گی اسرہ اور میراج کا واقعہ جب پیش آیا تو آپ کو صدرت المنتہا لے جایا گیا صدرت المنتہا یہ ایک مقدس درخت ہے بیری کا بیری کا درخت ہے مقدس ساتویں آسمان پر باز روایات میں چھٹے آسمان پر ہے اور باز روایات میں ساتویں آسمان پر علمان ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہے ساتویں آسمان پر ساتویں آسمان پر ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی اس کے اوپر جو ہے پھر عرش الہی ہے تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو صدرت المنتحہ لے جایا گیا اس کو صدرت المنتحہ کیوں کہا جاتا ہے یہاں تک نیچے سے جو چیزیں بھی اوپر جاتی ہیں یہیں تک پہنچتی ہیں یہاں سے لی جاتی ہیں اور اوپر سے جو کچھ نازل ہوتا ہے یہاں تک پہنچتا ہے پھر یہاں سے فرشتے لے کرتے ہیں جو ہے پھیلتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی آجا کرتے ہیں اس لیے اس کو صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے صدرت المنتحہ صدرہ بھری کا درخت ہے بہت مقدس درخت ہے اور اس پر ہمیشہ انوار الہی کی بارش ہوتی ہے فرشتے اس کو گھیلے رہتے ہیں چانچے حضرت اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں جاتا باللہ مقالا فراشن منذر سونے کی تتلیاں جو ہے اس کو گھیرے رہتی ہیں اس کے بعد جو ہے ان انوار کا ذکر کرنے کے بعد جو اس درخت کے پاس ہوتے ہیں حضرت جو ہے فرماتے ہیں فَاُوْتِيَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمُ سَلَا سَخِلَالِ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمُ کو تین چیزیں عطا کی گئے تین تحفے جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے عطا کیا السلوات الخمس فنج وقتا صلاة نماز توفا ہے راجکا وخواتیم سورة البقرة اور سورة بقرة کی آخری دو آیات سورة بقرة کی آخری دو آیات اور اس کے بعد تیسرات توفا غفر لمن لا يشک باللہ عزوجل من امت ہی المقاہنات اور جو شخص توحید پر قائم ہو شرک سے بیزار ہو آپ کی امت میں سے اس کے کبائر گناہوں کی بخش مغفرت سورة بقش یہ تحفہ ہے تین تحفے اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ان تو ان تحفوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اور یہ تحفے جو ہے کتنے عظیم ہیں اور ہمیں ان تحفوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلا تحفہ مہراج کا صلات نماز یہ سب سے اہم ترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سفر میں دیا اور اور فرائض کو تو دنیا ہی میں جبریل امین ان کے واسطے سے دریئے اللہ تعالیٰ نے نبی تک اس کی فرضیت کو پہنچا دیا اور بتلا دیا لیکن نماز ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اس کو دینے کے لیے اس کو عطا کرنے کے لیے رب کائنات نے کتنا مقدس سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا اپنے پاس بھلایا اللہ نے اپنے پاس نبی کو بھلایا جبریل کو بیچا اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہ تحفہ عطا فرمایا اس سے اس کی اس تحفے کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہئے ہمیں سمجھنا چاہئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ میراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے کرایا اور اپنی روح اور جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھوں آسمان کے سہر کی اور اس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشا وہیں پر میرے بھائیو اللہ نے مومنوں کو بھی میراج عطا کی مومنوں کو بھی میراج کا شرف بخشا ہے جسمانی نہیں تو روحانی میراج نماز کیا ہے نماز یہ مومنوں کے لئے روحانی میراج ہے یہ روحانی میراج ہے میرے بھائیو اس کی اہمیت کو سمجھئے یہ روحانی میراج ہے مومنوں کے لئے اسے لئے کہا گیا کہ جو ہے السلات میراج المومنین نماز مومنوں کی میراج یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بندہ رب کائنان سے ہم کلام ہوتا ہے اس کو شرف کلام ملتا ہے اللہ رب العالمین سے یہ مومنوں کی میراج جس جو ہے روحانی طور سے اللہ امتیوں کو اہل ایمان کو جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو اللہ یہ شرف عطا کرتا ہے کیونکہ اس سے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے راج اللہ تعالی سے قریب ہوئی اللہ کی قربت آپ کو نصیب ہوئی اسی ترے مومنوں کی رب کائنات سے قربت نماز سے ہوتی اللہ تعالی سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جائے یہ قربت الہی کا ذریعہ اللہ تعالی نے نماز کو ہمارے لئے بنایا ہے کتنا عظیم تحفہ اللہ کہتا وقت نماز پڑو اللہ سے قریب ہو جاؤ تو قربت الہی کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابو حرر رضی اللہ تعالی عنو کی روایت اقرب ما یکون العبد من ربی وہ ساجد فاکسر الدعاء کی بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں سجدہ ریز ہوتا ہے جب نماز میں سجدہ کرتا ہے بندہ اس سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے قربت حاصل ہوتی ہے اللہ کے قربت حاصل ہوتی ہے فاکسر الدعاء لہذا سجدے کی حالت میں کسرت سے دعا کرو کسرت سے دعا کرو ٹھوگے مار کر کے چلتے نہ بنو اٹھا پٹک نہ مچاؤ نماز میں بلکہ نماز کو نماز کی طرح ادا کرو اللہ کے بھی مارت ہے کہ سجدے میں اللہ سے سجدے زیادہ بندہ قریب یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے میرے بھائیو یہ روحانی مہراج آج ہماری اکثریت اس سے غافل اس روح مہراج کا دن بنانا ضروری سمجھتے ہیں لیکن نماز پہنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے یہ روحانی مہراج مومنوں کے لئے اس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا اللہ کی قربت اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے فَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْنِ وَلِعَبْدِ مَا سَعَلْ کہ میں نے صلاة کو نماز صلاة کا صلاة کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا مانگے گا میں اسے عطا کروں اس کے بعد حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا کہتا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہ وہ کہتا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ کہتا حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی رب العالمين جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہت عسن عالی عبدی میرے بندے نے میری حسنان بیان کی میری تعریف کی جب بندہ کہتا مالک عم الدین اللہ تعالیٰ فرماتا مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی وبرائی بیان کی اور جب بندہ کہتا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَذَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ وَلِعَبْدِ مَاسَعَلْ یہ میرے اور میرے بندے کے درمے اور میرا بندہ اب جو مانگے میں اسے عطا کروں گا اور جو بندہ کہتا ہے اَذِنَ السِّرَوَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَوَاتَ الَّذِينَ عَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ کہ حَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَاسَعَلْ یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ میں دی میرے بھائی کتنا بڑا اجازے ایک مومن کے لئے جو مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے ہم کلامی کا اس کو شرف ملتا ہے ہم کلامی کا اسے شرف ملتا ہے میرے بھائیو آج کسی مدیر سے بات کر لیتے ہیں کسی وزیر سے بات ہو جائے کسی امیر سے موقع مل جائے تو لوگ پھولے نہیں سماتے ہیں سب سے بیان کرتے پھرتے ہیں بڑے فقر کے ساتھ فلا وزیر سے ملا فلا امیر سے ملا فلا صاحب سے میری بات دی لیکن یہاں ایک مومن کو اللہ موقع دے رہا ہے شب اور روز میں کم از کم پانچ مرتبہ ہم کلام ہونے کا پانچ مرتبہ ہم کلامی کا شرف اللہ تعالی دیتا ہے اللہ تعالی اپنے سے قریب کر لیتا ہے لیکن میرے بھائیو یہ ہمیں یاد نہیں آتا یہ نظر نہیں آتا دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں رب کائنات کا یہ اجاز وہ یہ اکرام مومن کے ساتھ جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا میرے بھائیو اگر کوئی امیر کوئی وزیر اپنے گھر بلا لیتا ہے اپنے مجلس میں بلا لیا بات کرنے کا موقع دے دیتا ہے تو ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں لوگوں میں گھڑورا پھیڑتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ موقع دیتا ہے اپنے دربار میں اللہ تعالی روزانہ بلاتا ہے لیکن ایک طرف تو اللہ کا منادی عام اعلان کر رہا ہے اور دوسری تفہم کہ ہمارے جسم پر جھوٹنگ نہیں رہی گا سنتے ہوئے مجلس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور پھر بھی جشنِ مہراج منانے کے لئے بہتاب رہتے ہیں تو نماز یہ میرے بھائیو یہ اس کی حیثیت جسے جسم میں سر کی ہے اسی طرح دین میں نماز کی اہمیت ہے جب سر کٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہتا انسان ہماری زندگیوں سے نماز ختم ہو جائے تو ہماری اسلامی زندگی ختم ہو ہماری اسلامی زندگی ختم ہو ہماری اسلامی زندگی ختم ہو مسلمان نہیں منصر ترک السلاة متحمدن فقط کفر جس نے جان بوش کر نماز کر دیا ترک کر دیا و کافر ہو بین العبد والکفر ترک السلاة بند جائے اور کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے نماز کا فرق ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بندگی سے نکلا ہوا ہے تو اس کی حیثیت جیسے سر کی حیثیت ہے جسم میں یہی اسلام میں نماز کی اہمیت یہ حیثیت دی گئی ہے تو اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کے سامنے اللہ وہ اب اور کہہ کے کھڑا ہوتا ہے رفعہ دین کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اشارہ کرتا ہے رفعہ دین کرتے ہیں کہ دنیا کو پیچھا ٹھکے لگا اللہ کی طرف آگے لگا رفعہ دین میں حقمت ہے رفعہ دین کر کے دنیا دنیا اور شیاطین تمام ان سو جن سے اپنی برات کا اظہار کر کے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے جب دعا پڑھتا ہے دعا ہے جو ہے استفتاح میں ایک دعا ہے وجہت وجہی لئے وجہت وجہی لئے فتر السماوات بلو انیفو مانا من المشركین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شريک لو وذلك امر وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت رب وانا عبدك زلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لي ذنوبي جميع لا يغفر الظنوب الا انت واعتنی لہسنی الاخلاق واعتنی لہسنی الاخلاق لا یعجی لہسنی الا انت واسرف انی سیئ لا يسرف ان سیئ الا انت لبیك وساديك والخیر كله في يديك والشر ليس اليك انا بک ويليك تبارکت تبارکت وتعالیت استغفرك اس پاغفر واتوب ہوئی لی زمین کے خالد کی طرف میں نے اپنے آپ کو دنیا سے بزار ہو کر اللہ کی طرف میں متوجہ ہو تو نماز میں بندہ نماز تقبیر التحریم کہتے ہوئے اس باپ کا اعلان کرتا ہے تو نماز اللہ کا یہ دیعہ اللہ کا یہ تحفہ میرے بھائیوں ہمیں چاہئے کہ اس تحفے کو قبول کریں اس کے بغیر کامیابی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا قد افرع المومنون الذین هم فی صلاتی خاشعون وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوش و خود و اختیار کرتے ہیں اللہ کی طرح متوجہ اسی طریقے سے کوئی میں مشکل آئے پریشانی آئے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ نے کیا بنائے و استعینوا بالصبر والصلاح و انہا لکبیرتن اللہ خاشعین کی الصبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کو میرے بھائیوں اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی بیچے نہیں آتی تھی اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ارہنا بیہ آیا بلال اے برال جلدی ازان دو راحت پہنچاؤ نماز یہ راحت کی جائے تھی حدیث ہے کہ نکانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہو امر صلی اللہ او فضیع لسلاء جو ہے جب کوئی پاملہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف پڑھتے تھے جب کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی نماز کی طرف سب قط کرتے تھے کہتے تھے ارہنا بلال بلال ازان دو جلدی سے ہمیں راحت پہنچاؤ نماز کی دور تو یہ حدیعہ میرے بھائیہ میں آؤ کیسے بھی آپ پریشان ہو کتنے غمغین ہوں کتنے آلام کتنے تفکرات آپ کو گہرے ہوئے ہوں آپ قضو کیجئے اور اللہ کے طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جائیے تکمیر و تحبہ کہہ نماز شروع کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تفکرات تمام حموم و قموم محو ہو جائیں گے راحت سکون ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نماز پڑھیں گے سکون ملے راحت محسوس ہوگی تو یہ تفاہ سلات کا تفاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج میں دی گئی یہ دیا گیا اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا السلات 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 میرے امتیو نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا یہ نبی کی وسیعت ہے میرے بھائیو باپ دائدہ کوئی وسیعت کر کے جاتے ہیں چاہے جائز ہو یا نا جائز ہو ہم بہتاب ہو جاتے ہیں میرے باپ نے وسیعت کی تھی تو اب کیسے چھوڑ گئیں باپ نے کہا تھا تھی جا کرنا ساتھوں ہاں کرنا بیسوں ہاں کرنا یہ تو باپ کی وسیعت ہے اب کیسے ہم نہ کریں بڑی جو ہے بے عزتی ہوگی لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کی وسیعت ہو چاہے ہو حالانکہ نا جائز ہے نا جائز کام کے لیے بدعات کے لیے باپ کی وسیعت یاد ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیعہ السلام کی وسیعت ہمیں نہیں یاد ہے اس دنیا سے رخصہ دے کہا صلاة الصلاة میرے امتیو نماز نماز کا اتمام کرنا اور اپنے ماتیتوں کا خیال رکھنا اپنے نوکر چاکر کا خیال رکھنا یہ جو ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسیعہ کی آخری وسیعت اسی طریقے سے آئیے دوسرا تحفہ جو اللہ اتبارہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عطا کیا وہ تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات سورہ بقرہ کے آخری دو آیات ہیں جو اللہ اتبارہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ دو آیات اللہ اتبارہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں جیسا کی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے بروی ہے روایت کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ اقرأی ال آیتین من آخر سورہ البقرہ فَإِنَّهُمَ مِنْ كَنْزِمْ مِنْ تَعْتِ الْعَرْشُ کہ وہ آخر کے جو ہے سورہ بقرہ کے آخری دو آیات پڑھو یہ جو ہے عرش کے نیچے کے خزانے سے خزانے سے یہ دو آیات اللہ اتبارہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی معراج میں اور اس کے لیے ایک خصوصی فرشتہ خوشخبری سنانے کے لیے بعد میں بعد میں ان آیات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ اتبارہ تعالی نے فرشتہ نازل کیا خصوصی ایسا فرشتہ جو کبھی دنیا میں نہیں آیا اور ایسا دروازہ اس کے لیے کھلا تھا جو دروازہ آسمان کا کبھی نہیں کھلا تھا اور آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تھی ابشرب نورین اوٹیتہما اے اللہ کے نبی دو نور کے ساتھ آپ خوش ہو جائیں لم یوتہن نبی قبل آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے سورة الفاتحہ و خواتیم سورة البقرہ سورة فاتحہ ہے اور سورة بقرہ کی آخری دو آیات خواتیم بقرہ یہ تمام کیا اللہ کی مستشیف فرمائے جبریل بھی آپ کے ساتھ تھے کتنے میں اوپر سے کوئی آباز آئی ہے کہ چیز کے کھلنے کی تو جبریل امین نے سر اٹھایا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا اور آج ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے جو کبھی نہیں نازل ہوا تھا اور فرشتہ نے آتر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تھی حالانکہ یہ پہلے نازل ہو جاتا ہے خوشخبری سنانے کے لئے کہ یہ دوہ نور ہیں جو آپ کے علاوہ ایسے نور کسی کو نہیں دی کسی نہیں اس سے پہلے نازل نہیں ہوتے تو یہ اہمیت کی یہ آیات تھے میرے بھائیو آئی ہم دے کے اس میں کیا بھیان کیا اس میں کیا بھیان کیا ہے اور اس کی فضلت میں اور روایات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم سے جو مشہور ومعروف روایت ہے سیئے مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ال آیتان من آخر سورة البقرہ من قرآہما فی لیلت کفتا اس سورة بقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لیتے اس کے لئے کافی اس کے لئے کافی ہوں گی امام نوی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں اس عدیس کی فرماتے ہیں کفتا کہ اسے ایک تو یہ مقصود ہے کہ یہ آیتیں دو آیتوں کا پڑھ لینا قیام اللہ لکھے لئے کافی ہوتا ہے آپ نہیں اٹھ سکے تحجد نہیں پڑھ سکے اور سونے سے پہلے آپ نے ان دو آیتوں کو پڑھ لیا تو اور آپ کو جاگنا نصیب نہیں ہوا تحجد نہیں پڑھ سکے تو یہ دو آیتیں قیام اللہ لکھے لئے کافی ہوں گی قیام اللہ لکھے لئے کافی ہوں گی یہ دو آیتیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحجد پڑھو یہ نا یہ دو آیتیں پڑھتے رہو نہیں یہ ان کے لئے میرے بھائی یہ وہ ٹائم کس کو ملتا ہے جو ڈوٹی ادا کرتا ہے تو بہرحال یہاں پر اگر کسی دن نہیں جاگ سکا انسان سویا رہ گیا تو یہ قیام اللہ لکھے لئے یہ کافی ہو جائیں گی یہ دونوں آیتیں اور اسی طریقے سے ہر عذیت اور ہر تکلیف سے جن و شیاتیم کی شرارتوں سے بچنے کے لئے دو آیتیں کفائد کر جائیں گی یہ دو آیتیں کفائد کر جائیں گی کوئی جن کوئی شیطان کسی کا حسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں رہیں گے اور کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے ساتھ واقعہ نہیں ہوگی کوئی آپ کو عذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا کتنی بڑی فضیلت والی آیتیں میرے باری کتنا برا تحفہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے لیکن ہم یادی نہیں ہم یادی نہیں کرتے تو اللہ تعالی اس میں کیا فرماتا یہ ترجمہ دیکھ لیں اللہ فرماتا امن الرسول وما انزل الیه من ربه والمومنون كل امن باللہ وملائکته وکتبه ورسل لا نفرق بين آدم من رسل وقالوا سمیعنا وعتانا غفرانا ربنا ویلیک المسفر یہ پہلی آیت اس کے اندر فرماتا اللہ تعالی کہ رسول ایمان لائے اس چیز پر جس کی جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں سے ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور یہ تعالی کی ہم تیری بخش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے اس میں دو چیزیں ہیں اللہ تعالی نے بہن کی ایک کہ ایمانیات کو بہن کیا جن پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے جس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ایمانیات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنا ایمان صحیح کرو اپنی عقیدے کو درست کرو کہ ہمیں ارکان ایمانی مالو کچھ لو کسی سے ارکان ایمان ارکان اسلام تو آج عام مسلمان کو نہیں پتا اچھے خاصے لوگ نہیں جان ارکان ایمان کیا ہے ارکان اسلام کیا ہے اور اس کے بعد ہم کہے مومن ہیں عقیدے کا پتہ یہ نہیں مومن بہت دیا تو میرے بھائیو اس میں ایمانیات کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ایمانیات کو ذکر کے ہی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے ایمان کو صحیح کرو جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا کہ مومن ہونے کا تقاضی کیا ہے ایمان لانے کا تقاضی بتایا گیا سمیعنا واتحنا جب اللہ رسول کا حکم آئے تو سمو تاعت کا جذبہ ہو کہ میں تو نہیں مانتا ہم یہ نہیں مانتا نہیں آپ کی عقل قبول کرے یا نہ قبول کرے اللہ رسول کا فرمان آ گیا تو سرِ تسلیم خم کرنا ہوگا مومن کونے جو کہتے ہیں سمیعنا وہ اتانا ہم نے سنا اور ہم اتاعت گزار ہوگئے ہم نے اتاعت کو قبول کر لیا ہم مطیع اور پھر غفران پھر بخشت کی دعا بھی کرتے کہ اللہ اگر ہم سے کوئی کوتائی ہو جائے تو بخش دینا ماف کرتے کوتائی اتاعت میں سمو اتاعت میں ہم سے اگر کوئی کوتائی ہوتی ہے تو باری اللہ اس کو بھی بخش دینا ہم انسان ہیں غلطی ہو سکتی کوتائی ہو سکتی یہ یاد دلائے گیا مرے بھائیوں تو اتنی ایمان عقیدے کی درستگی اور دوسرے کی سموطات کا جذبہ اور تمام سموطات کے باوجود تمام اتاعت شہری کے باوجود اپنی کوتائی کا احساس دامنگیر رہے یعنی کہ میں جو بہت کچھ کر رہا ہوں بھائی اتنے اچھے کام کر رہا ہوں نہیں سب کچھ کرنے کے باجود یہ تصور ہو کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں یہ سکھا ہے گفران اللہ بخش دینا کوتائی ہو جائے ہو سکتی اپنی بخش کی چادر نہ ہٹانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ہمیں کیا سکھایا لا يکلف اللہ نفسا اللہ سعا لہا ما کثبت عليها ما تثبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملتو ولا الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به یہ دوسری آیت اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا مکلف نہیں کرتا جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطہ کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ آتا فرما یہ دوسری کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش گیا اس کے اندر اولا اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان کو جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا دیا اور اس کے قدرت سے باہر نہیں اور جن جن چیزوں سے رک دیا گیا ہے اس سے رکنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ انہی باتوں کا مکلف کرتا ہے جو انسان کی طاقت میں تو جو احکام و مسائل ہے قرآن اور سنت میں ہمارے لیے وہ ہماری استطاعت میں ہیں تب ہی اللہ نے ہمیں کرنے کا اور یا رکنے کا حکم دیا ہے جن کو کر سکتے ہیں اسی کی کرنے کا حکم جن سے رک سکتے ہیں انہی سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائی یہ واضح ہونا چاہئے اور کوئی استراری کیفیت آ جائے تو اس کے لئے الگ رخصت اللہ تعالی نہیں ہوتا ہے استراری لیکن عام حالات میں جو فرائض رواجبات ہے اس کی طاقت ہمارے اندر ہے عام حالات میں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں رک دیا ہے اس سے رکنے کی صلاح اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے یہ بتلایا گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی اور سیدہ مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہر ہر دعا یا کلمہ پر جب بندہ یہ دعا کرتا ہے یا آیت پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا قد فعلتو قد فعلتو جیسے بندہ کہتا ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختانا اللہ کہتا قد فعلتو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اللہ کہتا قد فعلتو میں نے کر دیا جیسے بندہ کہتا ربنا ولا تعمل علینا اسراں کما حملتا واللذیناں قبل اے اللہ جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم کر نہ سکیں اللہ کہتا قد فعلتو ربنا ولا تعملنا مالا طاقت جیس کی ہمیں طاقت نہیں اس کا ہمیں مکلف نہ کرنا اللہ کہتا قد فعلتو میں نے کر دیا اس کے بعد بندہ کہتا ہے وافو اننا اللہ ہمیں معاف کر دیا اللہ کہتا قد فعلتو میں نے معاف کر دیا واغفر لنا اللہ میری باقش اللہ کہتا قد فعلتو وارحمنا اللہ ہم پر رحم فرمائے اللہ کہتا قد فعلتو انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین اللہ کہتا قد فعلتو میرے بھائی یہ تنی بابرکت دعا کہ فوراں زبان سے نکلے فوراں اللہ قبول کر لے قد فعلتو قد فعلتو میں نے اسے کر دیا میں نے اسے کر دیا جا بندے کتنا بڑا اجاز اس امت کا میرے بھائی اللہ رب العالمین نے میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم توفہ ہمارے آپ کے لئے عطا کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ اس توفے کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے اس کا احتمام ہم نہیں کرتے ہیں ملے جشنیں میراج منانے کے لئے بیتاب رہتے ہیں جس کو نہ کبھی کسی نبی نے بنایا نہ کسی صحابی نہیں بنایا نہ کسی تابعی نہیں منایا نہ کسی تبہ تابعی نہیں منایا نہ کسی فقہ نہیں نہ کسی محدث نہ منایا اس کو منانے کے لئے ہم بہتاب رہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے کیسے رہ جائیں اگر میرے بھائی جشن منانا مشروع ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی تاریخ غائب نہیں ہوتی سب کو معلوم ہوتی کون سی تاریخ میراج کی تیسرا تحفہ میرے بھائی آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے تیسرا تحفہ کیا ہے بخشت موحد کی بخشت توحید کی دولت توحید کی دولت توحید کی طرف اللہ تعالی نے اس میراج کے واقعے میں ہمیں اور آپ کو توجہ دیئے کہ جو موحد بن کر کے آئے گا شرک سے بیزار ہوگا تو اس کو ہم دائمی جہنم میں داخل نہیں کریں گے اس کے لئے جنت ہے یا تو اگر اس سے کوتاہیاں ہو بہی ہیں تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے یا اللہ کے رحم و کرم سے اس کو نجات مل جائے گی اور نہیں تو اپنے کی کی سزا پا کر کے جنت میں جائے گا موحد کے لئے بخشت اگر انسان شرک کرتا ہوا اس دنیا سے گیا تو اللہ تعالی کہتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اللہ کی مشیعت کی حوالے اور نہ سزا ملے گی سزا مل کر کے نجات مل جائے گی موحد کے لئے دائمی جہنم نہیں ہے میرے بھائیوں دائمی جہنم مشیق کے لئے اس لئے اگر ہم جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز توحید ہے جس کی طرف واقعہ محراج میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ آپ کی امت کا جو فرد شرک سے بچتا رہا توحید پر قائم رہا اس کی مغفرت ہوگی جو شرک کرتا ہوا گیا تو میرے بھائی اس پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے محیشک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو شرک کرتا ہوا گیا دنیا سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں جنت اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی کیونکہ کتنا بھی ہم عمل کریں اگر شرک ہے تمام عمال اکارت کو برباد ہو جاتے ہیں سہا انبیاء کا ذکر کیا سورہ الانعام میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ انبیاء کی مقدس جماعت بفرض محال اگر یہ بھی شرک کر بیٹھیں تو ان کے بھی تمام عمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں توہید بہت نجات کے لئے شرط لازم ہے اس کے بغیر نجات نہیں بھی لے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں اے نبی آپ اس یتنے بلند مقام پر فائز ہوتے ہوئے اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کیا بھی تمام عمال اکارتوں پر برباد ہو جاتے ہیں اللہ نہیں قبل کریں عمل کی قبولیت کے لئے توہید شرط لازم ہے میرے بھائیوں یہ توہید کا توقع اللہ تعالیٰ میراج میں دیا تھا کہ امتی جو توہید پر قائم رہیں گے ان کی بخشس لازم ہے ان کی بخشس تانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے بھی ایک شخص آئے گا جس کے پاس گناہوں کے معصیت کے ننانوے ریشٹر فل ہوں گے گناہوں سے ننانوے ریشٹر اس کا بھرا ہوا ہوگا جسا وہ کتاب کے لئے بیٹھے گا اللہ کے سامنے اللہ اتراف کرائے گا گئے بارے اللہ آپ تو گیا ہیں یہ سب گناہ میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا بھنڈے تو مایوس نہ ہو تیری ایک نیکی میرے پاس ہے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے بندہ کہے گا بھاری اے رہا یہ تنی ننانوے ریشٹر میرے گناہوں کے ایک نیکی سے کیا ہوگا اس کے مقابل میں کیا ہونا جاتا اللہ کے بھراتے اللہ تعالیٰ ایک پرشی نکالے گا کون سے نیکی اس کے پر ہوگی توحید کی نیکی لا اے رہا اللہ کی نیکی ہوگی صرف زبان سے ادا کرنی کی نہیں توحید پر عمل کرنی کی نہیں اس نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو شرک سے محفوظ رکھتا ہوگا توحید پر زندگی پر قائم رہا ہوگا اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہے ہم عزن کرتے ہیں اللہ کو ایک پڑھلے پر ایک پرچی رکھے گا توحید کی اور دوسرے پڑھلے پر نینان بے ریجسٹر رکھے گا اللہ تعالیٰ توہید کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے گناہ جائے گا تو میرے بھائیو توحید کا جو جنازہ آج مسلمانوں نے نکالا ہے بللی شاہ کھچا شاہ کتنے شاہ اور کتنے جمال شاہ کمال شاہ کتنے شاہ بنا لیے کتنے اس تھان ہم نے بنا لیے کتنی درگاہیں آج آباد ہیں ہمارے شرک سے کتنی درگاہیں آباد ہیں نظام الدین اولیاء کے پاس چلے جائے علی حجوری کی قبر پر چلے جائے حاجی علی پہ چلے جائے دور نہ جائے حاجی ملنگ حاجی علی کیا کیا کتنے نام جو ہے لوگوں نے کتنے شاہ و گدا کو جو ہے محبود بنا لیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں بلکشز کا دروازہ بند ہے یاد رکھیں شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگرم نہیں ہو انبیاء کی نیکی ہے جب کام نہیں آئی تو ہماری اور آپ کی نیکیوں کی کیا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے توحید کا تحفہ ہے کہ توحید کو قائم رکھو اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرلو انشاءاللہ جو ہے جلد کا دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوا ہے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کی بخشز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے موہدین کی بخشز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس لئے توحید ہی آساس ہے توحید ہی آساس ہے لیکن افسوس ہے کہ آج شرک کی خباست ہمارے ذہن و دماغ سے وہ جلد دوسری چیزوں کی خباست ہے کوئی ذہنہ سامنے کر رہا ہو تو ہم جو ہے فوراں غصے میں آ جاتے ہیں بھئی کیا کر رہا ہے اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھگل میں ہمارے شرک کر رہا ہو غیر اللہ کو پوجھ رہا ہو پہم کچھ نہیں احساس یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خود ایسی چیزوں میں ہم شریک ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر میرے بھئی کتنی درگاہیں آج ہمارے شرک سے آباد کتنی درگاہیں آج ہمارے شرک سے آباد ہیں کتنے جبوہ دستار والے شرک کی ترویج و اشارت میں لگے ہوئی ہیں یہ ابلیس ہے یہ انسان نمہ ابلیس ہے جو انسانی شکل و صورت میں شیطان بہکا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے توحید سے روک رہا ہے شرک اور جو ہے آج توحید کی بات کرو اللہ کے حمد و سنہ بیان کرو اللہ کی توحید کا ذکر کرو تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن کسی بزرگ کی تعریف کو دیو مالائی قصے بتاؤ تو فوراں سبحان اللہ کی نعرے لگتے فوراں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ جو نعرے لگتے ہیں ہمارے ہاں جو بزرگوں کے فضائل اور منگرد قصے اور کہانیاں بیان کی جائیں کہتے ہیں دیکھیں منگرد کہانی ایسی کہانی کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ جب ایک دھوبی تھا پھیلان پیر کا اس کی جب موت ہوئی اور فرشتے آئے تو کہا من رب وق قبر میں تو کہا میں پیرانے پیر کا دھوبی ہوں من نبی ہو تمہارا نبی کون میں پیرانے پیر کا دھوبی ہوں ما دین ہو تمہارا دین کیا ہے میں پیرانے پیر کا دھوبی ہوں فرشتے پریشان ہو گئے کیا کریں اس کو اللہ کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ گئے پیرانے پیر کا دھوبی ہے چھوڑو اس کو کچھ نہ کو بھئی کون سا مول ہوئی جو بودستار والا قبر میں یہ سن رہا تھا کون اس کا مشاہدہ کر رہا تھا پبلی کتنی جاہل کتنا ملی صاحب سے نہیں پوچھ پاتی کیا ملی صاحب آپ یہ بیان کر رہے ہیں آپ نے یہ بات سنی تھی فرشتوں کا سوال جو آپ نے سنا تھا یہ تو غیب کی باتیں ہیں آپ کو کیسے قبر دی دھو بھی کہہ کے نجات مل جاتی ہے تو عمل کیوں کرے گا انسان ایسے لوگ تمام لوگ بے عملی جو ہمارے قوم میں آج برپا ہے اس کی یہی وجہ ہے برپاہی ایسے ہی دیو مالائے قصہ کانیاں منگلت کہانیاں گر کر کے لوگوں کے عقید اور ایمان کو لوگ پر بات کریں کہ بہت سے علماء اور مشاہد لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگوں کی احبار اور رہبان کا تعارف کرا ہے اللہ تمام طرح تو ہمارے ہاں بھی بہت سے جب وہ دستار والے پائے جاتے ہیں کہ آئے دن بدعات و خرابات کی ترویج اشاعت میں لگے ہوئے ہیں توحید سے رکنے کا سبب بن رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ تین تحفے میراج کے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ہے دوسرا تحفہ سورے بقرہ کی آخری آیات جس کے اندر عقیدہ شکایا گیا ہے جندے اندر سموتات سکھایا گیا ہے جس کے اندر اللہ کی تروجیہ ہونے کا اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا سکھایا گیا ہے یہ دوسرا تحفہ اور تیسرا تحفہ توحید کا تحفہ جو توحید پر عائم رہیں گے شرک سے بچتے رہیں گے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ان کے لئے بخش سے مغفرت کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہوا ہوگا لیکن جو لوگ توحید پر قائم نہیں ہوں گے ان کے لئے بخش سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تحفیق عطا فرمائے کہ ہم میں راج کے تحفے کہ قدر و قیمت پہچاننے والے بنیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بنیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ آلیہ و صحابیہ وسلم مجزاکم اللہ حر اللہ خیر انشاء سوال جواب کی طرف آتے ہیں جن بھائیوں کے پاس زوم کے سوالات ہیں وہ زوم پہ ڈیریک پوچھ سکتے ہیں چیٹ میں آپ سوال ڈائپ کر سکتے ہیں فیس بوک یو ٹیوب کو سوالات سجد ہے مجیبہ لے کوئی سوال سلام علیکم میں لے لیتا ہوں یو ٹیوب کا سوال چیک اس میں میراج میں چوتھا بھی ہے نا انام کہ ایک نیکی چوہ دس دس گناہ بڑھکی ملے گی ہاں وہ نو تو ہے ہوتی ہے یہ تین چیزیں ایک ساتھ اس ساتھ میں جانتی ہے شیخ یو ٹیوب کے سوال میں پہلا سوال ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو ایک لڑکی اللہ نے دی جمعیرات کے دن اور مبارک اللہ تعالیٰ برکت دے نیک سوالے بنائے مہباب کی آنکھوں کے چھنڑک بنائے اسی سلسلے من کے کوئی سوال ہے پہلا سوال ہے کہ جمعیرات کو پیدا ہوئی تو ان کا ساتھوہ دن اقیقہ کرنا ہے تو ساتھوہ دن کون سا ہوگا جمعیرات کو کب پیدا ہوئی جمعیرات کو کب پیدا ہوئی انہوں نے بتایا اگر جمعیرات کو دن میں پیدا ہوئی ہے مغرب تک اگر مغرب تک پیدا ہوئی ہے تو اقیقہ بودھ کو ساتھوہ دن بودھ ہو جی شک اور اگر مغرب کے بعد پیدا ہوئی ہے اگر مغرب کے بعد پیدا ہوئی تو جمعیرات کو اگلے جمعیرات کو انشاءاللہ کیکہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک اقیقہ اہاں اور ایک اقیقہ انڈیا میں کر سکتا ہوں لڑکی ہے وہاں کر سکتے ہیں جب ماں باپ وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی لوگ ہیں چھوئے کوئی بات جزاک اللہ خیر انہوں کا دوسرا سوال یہی ہے کہ اسی سلسلے میں تحنیق کے بارے میں کیا کوئی متقی آدمی ہی تحنیق کر سکتا ہے کیا کوئی بھی تحنیق کر سکتا ہے وہاں ایک تحنیق کوئی بھی گئے لیکن بہتر یہی ہے کوئی متقی پریزگار اور نیک آدمی سے کرائیں تحنیق یہ بہتر ہے بہتر یہ نہیں کوئی بھی کر سکتا کوئی مسلمان بیسے مسلمان جو نماز ہی نہیں پڑتے وہ تحنیق کیا فائد ہے شک تحنیق میں یہ چیز واضح ہوئے کہ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پیدا ہوتا ہے ولادت کے بعد پہلا کامیں ہونا چاہئے ولادت کے بعد یہ کام دودھ پینے سے پہلے یہ ہونا چاہئے لوگ دو دو تین تین دن کے بعد کرواتے ہیں آپ پیت کر آ لیتے ہیں ٹھیک ہے جلدی کرنا چاہئے وہ ولادت کے بعد یہ تحنیق پہلے چاہئے شک انہوں نے کنٹینیو کیا اپنا سوال کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ انہیں اعزان دینا ہے ایک کان میں یا دونوں کان میں یا کیا کرنا ہے اعزان نہیں دینا ان سے کہ یہ اعزان نہیں ثابت نہ اعزان ثابت ہے نہ اعزان ثابت ہے نہ قامت ثابت اس سے بچے دوسرا ان کا سوال تو ختم ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا ہم کسی سید لڑکی کو زکاة دے سکتے ہیں اس کی شادی کے لیے سیدات سادات کو زکاة نہیں دی جائے ہیں سید جو ہے زکاة پر لینے سے اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر حرام ہے سید پر انہی اولادِ رسول آلِ بیت جو کہا جاتا ہے آلِ بیت پر زکاة لینے حرام ہے اسی لئے حضرت حسن نے جو بچے تھے چھوٹے سے انہوں نے خجور ایک اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بخاری کی روایت قیخ قیخ یا غلام اے بچے تھوک دے تھوک دے صدقہ جو ہے زکاة نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے نہ آپ کے اہل و آیل کے لئے تو آپ نے اس کا بلکہ اگلے سے نکال کر پھینک بھی دیا اس کو نہیں کھانے دیا حضرت حسن کو صدقہ زکاة جو ہے یہ اصل آلِ بیت کے لئے جائز نہیں لیکن علماء نے کہ آج کل جب کی نہیں کچھ ہے نہیں ان کو جائیے کہ دوسرے ہموال سے ان کو ملنا چاہیے ان کو دینا چاہیے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور اس کے لئے کوئی چارہ کار نہ ہو تو علماء نے اجازت بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ مجبوری میں جو ہے دے دیجئے کیا کریں گے لیکن اصلا یہی ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے لئے زکاة حلال نہیں زکاة ان پر حرام آل رسول کیا یہ یقین ہو سکتا ہے کہ وہ آل رسولی ہے کیونکہ ان کا نام صحیح ہے ہم تو ان کے کہنے کا اعتبار کریں کسی پر شک ایسے کریں تو کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں تو ہم آل رسول ہی مانیں تو کہاں تو ایک شجرہ دیکھنے کہاں جائیں گے ہم تحقیق کرنے تو جو لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں ان کو اپنا شجرہ صحیح سمجھنا چاہیے کہ ہمیں واقعی آل رسول ہیں کی نہیں کیونکہ انڈیا میں بہت سے سعیدات بناوٹی ہیں یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ نوابوں کا جب زور دور تھا تو نواب چونکہ شیعہ تھے اس لیے وہ لوگ جو ہے نواب عام طور سے وظیفے جاری کرتے تھے سعیدات کے لئے اہل بیعت کے لئے تو وظیفہ لینے کے لئے بہت سے لوگ جو ہے سید بن جاتے تھے کہ میں بھی آل رسول سے ہوں تاکہ وظیفہ ملے وظیفہ خوری کے لئے تو چونکہ بیت المال سے وظیفے ملتے تھے اس لیے اس وظیفے کو لینے کے لئے بہت سے لوگ سید آل وظیف بن جاتے تھے اسی طریقے سے شیعوں کے ہاں بھی جو ہے ایک فتنہ ہے کہ ان کے یہاں ان کے جو غادریوں کو دیجئے خمس کا جو ہے اور اس طرح سے جو ہے پیسے دیجئے پیسے دے کر کے وہ سرٹیفکٹ لے لیتے تھے لوگ آل ویعت کے ہونے کا تو اس طرح نوڑی ہوئی ہے لیکن ہم کسی کے اس میں شک نہیں کر سکتی جو آپ نے آپ کو سید کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو سید نہیں ہے اس کا معاملہ اس کے ہاتھ ہے اس کو ہم سید ہی مانے گے ایک بہن کا ایک سوال ہے اس دعا کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں ابو دعوت کی پانچ ہزار نبے والی روایت سے کہ یہ دعا ثابت ہے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انت اس کی دعا کی دلیل ہے شک ہاں یہ ثابت ہے لیکن صبح شام کے اسکار میں ہیں ہاں صبح شام کے اسکار میں ہیں اور ایک انہی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی دعا ثابت ہے ربی یاسر ولا تواصر ربی یاسر ولا تواصر وتم من بالخیر بالخیر وبکا نستعین یا فاتحہ یا فاتحہ یا فاتحہ ربی زدنی علم نہیں یہ یہ منگڑت یہ تکملے کے ساتھ یہ منگڑت اس کے بعد بھائی کا کچھ سوال ہے لیکن مکمل سوال نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے برابر سوال کیجئے انہوں نے کیا ہے what سورہ فاتحہ میراج مطلب پتہ نہیں میراج میں ملا ہے سورہ فاتحہ یا کیا کہنا چاہتے ہیں میراج منہ نے اس سمجھنے میں غلطی ہوئی وہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ فرشتہ نازل ہوا اور وہ آیا خوشخبری سنائے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دو آیتوں کے سلسلے وہ خوشخبری سنانے آئے تھا فاتحہ تو اس سے پہلے نازل ہو چکی سورہ بقرہ کی آیات بھی پہلے نازل ہو چکی تھی اس خوشخبری سے پہل یہ خوشخبری ان کی فضیلت بیان کرنے کے لئے فرشتہ نازل ہوا تھا بتانے کے لئے کہ دو نور کے ساتھ آپ خوش ہو جائیے جو آپ کو دی گئی ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی وہ سورہ فاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ دو نہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں نازل ہو سورہ فاتحہ مکہ کی سورت مکہ میں نازل ہو اور محراج سے پہلے نازل ہو سمیر تم اس کے سوم کے سوال لے لو تب تک میں اگر کچھ آتا ہے تو بتاتا دو شیخ شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ نظر احمد کا قرآنی ترجمہ پڑھنا کیسا ہے کیا پڑھی جا سکتے ہیں نظر احمد نظر احمد صاحب کون ہیں کہاں کے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے کوئی معروف یہ معروف سخصیت نہیں ہے سمیر بات آئی کی نہیں ہے بھائی ترجمہ جو مستند ہیں وہی پڑھنا چاہیے ہر ایک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ جو مستند ہو اس کو پڑھنے پڑھ یہ مستند ترجمے موجود ہیں جیسے کی حسن البیان میں جو ہے ترجمہ ہے اس کو پڑھئے اسی طرح قرآن میں ترجمہ ہے اس کو پڑھئے اسی طرح حسن القلام میں جو ہے حسن الدین سے وغیرہ کا ترجمہ ہے اس کو پڑھئے اسی طرح کئی ترجمے شاہد ہو چکے ہیں اردو زبان میں اور انگلیش میں جو ہے ان کا ہے موسم خان موسم خان اور دکٹر حلالی کا ترجمہ ہے اس کو پڑھئے انگلیش میں یہ مستند ترجمے مستند ترجمہ کو پڑھنے کوئش کرنی چاہے ہر قصر ناکس کے ترجمے کو نہیں اور کسی کی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے بارے معلوم ہونا چاہیے یہ صاحب کون ہے ان کا عقیدہ کیا ہے کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے مصنف کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ اس کا مصنف کس عقیدے کا حامل اور نائے معلومات مت پڑھئے اس کی کتاب دینی عمر سے متعلق دینی عمر سے متعلق جو ہے وہی کتاب پڑھئے جس کے مصنف کے بارے قاقیدہ اور منحج صحیح ہو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کون ہے چیکنہ پہ سوال ہے جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آیت کے فریم دیوار پہ لگائیوی ہیں اور جب اس کو دیکھے تو وہ پڑھتے پڑھے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم دیکھیں بھائی یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ گھروں کو مزین کیا گیا مزین کرنے کے لیے دیکور کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے اس لیے ڈیکور کے طور پر اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے جو لٹکائے رہتے ہیں دیواروں پر یہ غلط ہے کہ بھرمتی ہے اللہ کے کلام کچھ بات چیزیں ہیں جو ہے آج کرنے کے لیے کوئی رکھے ہوئی ہے وہ الگ چیز معاملہ ہے لیکن یہ کہ جو احم طور سے جو وہ غلط ہے مجید کے باہر مجید کے دعا لکھ دیتے ہیں نکلتے مجید کے دعا لگا دیتے ہیں نکلنے والا مجید کے دعا پڑھ پڑھ دیتے کوئی حرج نہیں لیکن اس طرح سے گھروں میں مجید کو مزین کر تے ہیں دیکھیں گے تو پڑھیں گے نہیں مگر دیکھیں پڑھنے کی کوئش کی شیخ سوال ہے کیا حضرت اسماعیل اور حضرت حاضرہ علیہ السلام صرف زمزم پی کر زندہ رہے تب تک دوسری قوم وہاں سے نہ گزری اور وہاں رہنے لگے مطلب کتہ تھا کیونکہ تب تک یا صرف زمزم سے دونوں ضرورت پوری ہوئی ان کی دیکھیں زمزم تو ایسے دونوں ضرورت کو پوری کرتا کھانا آپ نہ کھائیں جمزم پی کے رہے تب آپ کو غزہ ملے گی جسم کی اللہ کی صلی اللہ فرمایا شفاء سقمن تعام 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 یہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور بیماری سے شفاء بھی اس سے ملتی بیماری سے شفاء بھی زمزم اور یہ کھانے کے کام بھی آتا ہے غزہ کا کام بھی دیتا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اور کتنے علماء کے واقعات ہیں کہ وہ جا کر جو ہے وہاں پر صرف زمزم پی پی کے جو ہے اعتقاف کیا اور زمزم پی پی کے گزارہ ہے زمزم پی کا بھی واقعہ ہے کہ ان کو بیماری لاہق تھی تو اس بیماری کی شفاء کے لئے وہ گئے حرام میں چالیس دن تک کہتے ہیں کہ وہ وہاں رہ کر کے محجد میں اور وہ صرف گزارہ کیا زمزم کے پانی اللہ تعالی نے ان کو اس بیماری سے شفاء دی لیکن حاضرہ کیسے خجور دے گئے تھے اور پانی دے گئے تھے کھانے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پانی ختم ہوا تب ہی تب دردہ دوڑی ہو صفہ پر مربع پر پانی کی تلاش میں پھر اللہ تعالی نے زمزم کو جاری کیا بہرحال اس سلسلہ میں ہم کچھ کہنے کیا تھا یہاں تو کوئی چیز تھی نہیں وہاں پر تو اور کوئی چیز تھی نہیں جب تک کافلے نہیں آگئے تب تک تو وہاں اور کوئی چیز نہیں تھی ہو سکتا ان کے پاس خجور کا کچھ رہا ہو جب تک خجور رہا ہوگا کھاتے رہے پانی پر انہوں نے گزارہ کیا ہوگا پلہ ہوا رہا بزاہ نہیں لگتا کیونکہ وہاں کوئی اور ذریعہ تھا نہیں اسی لئے تو اس کے آگے آتا ہے نا کہ وہ پھر اس کا کوئے کو بنائی اور اگر شیخ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دیں ابھی کہ ہم لوگ تو البیک اور کیف سی اور پیزا اور کیا نہیں دھونتے وہاں پہ جا کے اور اللہ رہے وہاں پر تو اسی پر گزارہ کرنا چاہے انسان شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ لیکن زکاة شادی کے لئے دی جانا کیا صحیح ہے لیکن زکاة غریب کوئی مسکین ہے غریب ہے اس کو دے دی جی ہو شادی کرے چاہے کھائے جا جو چاہے کرے تو اس کی شادی کی ضرورت اپنی شادی کی ضرورت پوری کرے گا اگر وہ مستحق کے زکاة ہے تو اس کو زکاة دی جائے گی اب وہ اس کے اپنی ضرورت جو اس کو ضرورت پیشے ہو پوری کرے گا شکر نہیں ہو شہید ہے وہ شہید ہے جس کے ہاں سے چیز پیش آئی ہے تو وہ شہید ہوگا اور اس کو درجہ ملے جی جزاک اللہ خیر سجد بی لی جی واقع سوال ایک سوال آگیا ہے خیر آپ نے ابھی جواب دیا پتہ نے بھائی نے سنا یا نہیں سنا بچے پیدا ہونے کے بعد کان میں آزان دینا جائز ہے یا نہیں نائے کان میں آزان دینا عام ہے لوگوں میں عام طور سے لوگ آزان دیتے دلاتے ہیں لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں جو روایت ہے دو روایت ہیں ایک روایت ضعیف ہے اور ایک روایت منگڑت اور موضوع ہے جس روایت میں صرف آزان کا ذکر رہے وہ ضعیف ہے متفق طور سے اور جس روایت میں آزان یقامت دونوں کا ذکر ہے وہ موضوع اور منگڑت روایت اس لیے آزان دینا ثابت نہیں ہے اسے بشنا چاہیے جس اقلاق ہے شیک دوسرا سوال یہ یہ ہے کہ فرض کے سنت میں جو دو سورہ سورہ کافرین اور سورہ اقلاس پڑھنے فضیلت ثابت ہے اور کیا ہے دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ سلم فجر کی دو رکع سنت میں مغرب کی دو رکع سنت میں تواف کی دو رکع سنت میں ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا حتم پہلی رکع میں سورہ کافر ان فاتحہ کے بعد اور دوسری رکع میں سورہ اخلاص فاتحہ کے بعد آپ پڑھتے تھے یہ اس کی مشروعیت کا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا احتمام فجر کی سنت میں مغرب کی سنت میں اور تواف کی سنت میں ان کا احتمام کرتے تھے اور اسی طریقے سے وطر کے آخر کے دو رکعات میں جو ہے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنے کا احتمام اللہ کی سنت پہلی رکعات میں سورہ اعلا اور دوسری رکعات میں سورہ کافرون تیسری رکعات میں سورہ اخلاص پڑھنے کا احتمام اللہ کی بھی صلی اللہ سورہ کرتے تھے ہمیں بھی اس سنت پر عمل کر گویا یہ ثابت ہے اور ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا سواب آپ تو ملے گا انشاءاللہ یہاں ایک دوسرا سوال ہے کہ رمضان میں جو اوقاف کی طرف سے جو کھانا ملتا ہے وہ ہم اس ے کھا ہے تو اس کے لئے ضرور نہیں کہ فقیر ہو وہی کھائے لیکن انسان کو کوش کرنی چاہے کہ کھلانے کی عادل کھانے کی عادل نہیں ہم اپنے گھر لوگوں کو بلا کر افتاری کر رہے ہم کھلائیں وہ سواب ہمیں بھی کمانی کی ضرور ہوتے نا کھلا رہے تو کھلانے کا جذبہ نہ ہمارے اندر نہیں دینے کا جذبہ ہونا چاہیے جارت اگر کوئی کھاتا ہے اس کی لئے کھانا شیخ شیخ مجھے لگتا ہے آپ مستقل اس پر درست ہونے والا ہے شابان کے پندرہ تاریخ کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے اس کی اہمیت اور گوزہ رکھنا ہو گیا اور اس کی اہمیت یہ ہے یہ شیعوں کے بارہ امام کی تاریخ پیدائش شیعوں کے بارہ امام جن کو پیدا ہی نہیں ہوئے دنیا میں ان کا وجود منگڑت امام بنایا ہے شیعوں نے بارہ امام کو محمد بن حسن الاسکری کو وہ کہتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش ورنہ صحیح حدیث کوئی فضیرت تاریخ کی نہیں ساکتے تو روزہ بھی رکھنا نہیں روزہ کے پندرہ کو خاص کرنا ہے غلط ہاں کوئی تیرہ چودہ پندرہ یہاں میں بیس کے روزے رکھتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں بیس کا روزہ رکھے لیکن سے پندرہ کو روزہ رکھے اسے وسی کے رات میں قیام کر یہ بیدات سمیر ایک اور سوال لیتا ہوں پھر بعد میں تم لے لوں زوم کا انشورنس کون سا جائز ہے انشورنس کوئی جائز نہیں ہے اللہ جس میں آپ مجبور ہوں انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں جو رائز ہیں آج کل عام طور سے وہ سب جوئے ہیں جوہ کھیلتے ہیں لوگ اور صرف وہی شکل جائز ہوگی جس میں آپ مجبور ہوں حکومت نے قانون آپ کو مجبور کر جیسے گاڑی کا انسورنس گاڑی کا انسورنس کی بغیر انسورنس کرائے آپ گاڑی چلا نہیں سکتے آپ کی مجبوری ہے قانون سمیر آپ پلیز زوم کے سوال لیں پلیز جی شایخ پہ سوال ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد نفر روزے نہیں رکھنے کی کوئی ایسی اللہ کے رسول کی روایت ہے پرز کے ساتھ رکھنے میں کیا ہے لیکھ اللہ جب سلیم کی پندرہ شعبان کے بعد روزوں کے حدیث جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھ ان کے لئے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پہلے عشرے میں نہیں رکھ پندرہ دن تک روزہ نہیں رکھ اب پندرہ کے بعد روزہ شروع کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ روزہ نہیں رکھ چاہیے بہتر نہیں روزہ رکھ لیکن جو لوگ پہلے سے روزہ رکھ 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 رہے ہیں وہ پندرہ شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں چند دن چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم رکھ تھی شعبان کا روزہ رکھ تھے چند ایام کہتی پندرہ شعبان کے بعد رمضان سے متقصر جن کی عادت نہیں ہے ایک دن دن پہلے سے روزہ روزہ نہیں رکھ چاہئے شعبان کی 28 یا 30 تاریخ رکھ رکھ رو بھائی حتیات ہو سکتا رمضان شروع ہو جائے شک روزہ نہیں رکھ چاہیے اور جو قضا روزے رکھ 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 سکتے جن لوگوں کے روزے قضا ہو گئے روزے ہم طور سے باقی رہتے ہیں تو وہ آخری شعبان تک روزہ رکھ سکتے ان کو رمضان سے پہلے پہلے روزہ مکمل کر لے لیکن جو احتیاطی روزہ رکھتے ہیں شک کے دن وہ شک روزہ من سام یوم الشک فقد اسعاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شک کے دن روزہ رکھ اس نے نبی کریم صلی اللہ سلام کی مخالفت کی شک شک سوال ہے کہ لوگ زکاة کا پیسہ نہیں کہ زکاة کا پیسہ صرف آٹ طرح کے لوگوں کو دینا جائز ہے تو شادی میں دیتے تو غلط شادی کوئی مستحق نہیں شادی جس کی اس کو زکاة دے فقیر فقیر ہے اس کی مستحق زکاة ہے فقیر کی شادی ہو رہی ہے شادی میں خرچ کرے گا شادی کی وجہ سے زکاة نہیں دی جائے جہز میں دے رہا تو مقصد میں خرچ کرنا چاہے گا خرچ کرے تو زکاة فقراء و مساکین کے دی جس کی شادی ہو رہی وہ فقیر ہے اس کو زکاة دی جائے گی اس کے فقر کی وجہ سے شادی کی وجہ سے نہیں اس کی شادی ہو رہی اس لئے زکاة دی اس کے فقر محتاجی کی جیس کرنا چاہے جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے نماز پڑھنے والے کو احتیاط کرنا چاہیے لیکن چونکہ بھر بھار آشکل بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے مجد نبی ہو چاہے مجد حرام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ نے وہی ہے سب حکام بیان کہے تھے تو یہ جو عام طور سے روگوں میں رائج ہے مجد حرام میں مجد اقصان ہو جائے نبی میں سترے کا اعتبار نہیں نمازیوں کے سامنے سے گزر جاؤ کوئی بات نہیں یہ غلط ہے احتیاط کرنا چاہیے لیکن بھر 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 مجبوری ہے اس سے استثناء ہے غلط انسان گزر نبی کو بچ کر گزر خیال کر گزر لیکن بھر 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 اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں اس لے کوشش کر رہے کہ کوئی ستون یہ چیزیں اپنے سامنے رکھ پڑھے اور جو گزر نی والوں کو بھی اعتمام کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں مجد حرام ہیں دھر لے کے ساتھ کوئی اعتمام نہیں تھوڑا سا آگے جائیں انگلی سب سے گزر تو گزر سکتے ہیں لیکن نہیں گزرتے اس سامنے سے دھکا دیتے یہ نگل جائے اس لئے ہاتھ رکھنا بہتر ہے ان کو روکنے کوشش کر روکنے رہے تھے ایک صاحب گزرنے لگے انہوں نے روک دیا سمجھے علوانی صاحب نے روک دیا ان کو گزرنے سے تو اس کو غصہ آیا جس کو روکا تھا تو چلو لے چلو کسی عالم کے پاس غصہ ہو رہے ہو چلو تمہارا کوئی علم ہو اس کے سامنے بات کرتے کہ لکھا ہے کہ مجد حرام میں گزر نہیں کی جائے تھے تو اسی کوئی استثناء ثابت نہیں مجبوری میں الگ چیز مجبوری میں معاملہ ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ مجد حرام میں کوئی گناہ نہیں ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے میں یہ غلط ہے شایق سوال ہے کہ مرد کے لئے کیا ضروری ہے کہ نماز کے لئے اپنی کمیس کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں اگر نہ رکھے تو کیا گناہ ہے اور نماز میں کوئی فرق پڑے گا پلیز بتائیں دیکھیں مردوں کے لئے ٹخنے ڈھکنا عام حالات نجائز نہیں ٹخنے کھلے ہونے چاہئے کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہئے ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں لٹکنا چاہئے مردوں کا چاہے وہ قمیس ہو چاہے پیجامہ ہو چاہے پینٹ ہو چاہے شلوار ہو مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لٹک رہا ہے وہ جہنم میں لٹک رہا ہے کبر و غرور میں تو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا مردوں کے لئے جائز نہیں ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا اس کا ٹخنے سے نیچے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں کہیں کہ نماز باطل ہو گئی یہ نہیں کہیں کہ نماز نہیں ہو گی یہ فتوہ ہم نہیں جو ہے چڑھا لیتے وہ نماز سے ختم ہوتا تو کھول دیتے جیسے نماز میں منا سے نماز سے بار ہی ٹخنے سے نیچے کپڑا عام حالات سوال ہے کہ تسبیحات پر کیسے پڑھنا چاہیے پڑھنا ہے اگلیوں پر تسبیحات اگلیوں پر پڑھنا چاہیے سمجھے حکم دیا کہا تھا کہ یہ اگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی شہادت دیں گی اللہ کے حضور ان پر اگر تسبیحات پڑھو گی تو قیامت کے دن یہ اگلیاں مستنتقات یہ بات کریں گی اللہ سے گواہی دیں گی کہ اس بندے نے مجھ پر تسبیح پڑھی تھی تو اگلیوں پر پڑھنا چاہیے یہ پور جو ہے یہ انا مل کہلاتا ہر ایک میں تین ہے ہر ایک میں تین ہے اس کو گنا چاہیے تسبیحات کو سیدھے ہاتھ پڑھیں گے سیدھے ہاتھ پڑھ سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ ہی پہ پڑھ تھی اس لیے اصل یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی اولیوں پر تسبیحات کو گنا جائے شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول کیا پورا شابان کا مہنہ روزہ رکھتے تھے جیسے تحشا کی دو روایت ہیں کہ مہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ سلم استقمل سیام شہر غیر رمضان کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ کو رمضان کے علاق کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے نہیں دی کہ نا یسو مسابان کل اللہ قلیقہ اللہ صرف شابان کا پورا روزہ رکھتے چند ایام کو چھوڑ چند ایام کے علاق پوری شابان کا روزہ رکھتے تھی تو شابان کا پورا روزہ نہیں رہیں گے چند ایام آخر کے چھوڑ دی سوال ہے کہ کم از کم کتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں شابان میں جو شابان میں آپ رکھیں پیر جمعیرات کا روزہ رکھیں ایام بیز کا رکھ ہر پیر جمعیرات کا اور ایام بیز تیرہ چودہ پندرہ تاریخ یہاں کے سوال سجد بھائی شیخ پیدارش کے بات صرف خجور چٹانا ہے یا کچھ اور بھی سنتے ہیں خجور حصل کیوں خجور ہے تحنیق جو ہوگی خجور سے ہوگی خجور کے اندر اللہ نے تمام صلاحیتیں قوتیں بھرکتیں رکھی ہیں جو ایک جسم کو ضرورت ہوتی جسم کی تمام میٹیامنس جن کی ضرورت ہے جسم کو وہ تمام خجور میں موجود کیا جتنی جدہ ہے سب موجود اس لئے جو ہے گھوکے پیسے انسان کو کچھ نہیں ملنا تو خجور کھلائی اسے اس کے پوری ضروریات کری اس لئے افتاری میں خجور سنت اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کو غزہ ملتی ہے لیکن جب پیدائی شروع ہوتی تو غزہ بند ہو جاتی ہے اس لئے آنے کے بعد اس خزہ کی فوری ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کو تحنیق خجور سے کرائی جاتی ہے اس تمام ضروریات کی تکمیل ہو جائے خجور کے ذریعے سے خجور سے تحنیق ہونا چاہیے سنت ترس لیپا سے خجور نہ ملے ایسے مقامہ جہاں خجور نہ ہو کیا کریں بچے شہد چٹا دیتے ہیں بچے شہد نے شفا اللہ تعالی رکھا یہ ہے شہد نہ ملے تو شہد یہ تحنیق کر دیں یہاں پہ ایک سوال ہے کہ سور فاتح مکہ میں کب نازل ہوئی سب سے مکمل سور جو نازل ہوئی ہے وہ سور فاتح ہے سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے مکہ میں اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی ہے آیات نازل ہوئی سور مددسر کی آیات نازل ہوئی ہیں سور مزمل کی آیات نازل ہوئی ہیں لیکن یہ سور فاتح مکمل سب سے پہلے نازل ہے ان کا وہی سوال ہے کہ شانی نازل کیا ہے کب جب نہیں نہیں ہم نہیں کر سوال اگر چھوٹ جائے تب سجدی سو نہیں ہے اور اگر دوسری تیسری تیسری چوتھی رکات میں پڑھ لیا تب سجدی سو نہیں ہے بلکی زہر اور مغر اثر میں صورتوں کا پڑھنے کے طرف اشارہ بھی ملتا ہے حدیث کہ تیسری اور چوتھی رکات میں بھی صورتیں پڑھی تو کوئی بات نہیں شیخ آپ نے تھوڑے در پہلے کسی کے بہن کے سوال کے آپ نے دعا کو کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے تو کیا یہ ضحیف ہے جس کے پڑھی جاتا میں انہوں نے پوچھا تھا ربی توسر وانت من انشاءاللہ چیک الگ الگ دعائیں ہیں اس کو ایک ساتھ جو کر دیتے ہیں اس کا ڤو ڤو دعائیں جو شیر الفاظ میں ان الفاظ میں دعا بارد نہیں ہے رب یسر ولا توسر یہ دعا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ان الفاظ میں اللہ ما انی و لا تعین علیہ و انصر انی و لا تنصر علیہ و انکر لی و انکر لی و لا تنکر علیہ و یسر لی الہدہ و فی الہدہ و یسر الہدہ علیہ یہ دعا ہے کہ الفاظ ہیں چلیے کہ چلیے پھر دیکھتے ہیں سوال بات بتا چاہتے ہیں خیرے سمیر یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی فی الحال کوئی سوال نہیں ہے اگر آپ کے پاس سوالیں تو لے سکتے ہیں میرے پاس ایک سوال ہے اور میں آخری سوال لے لیں گے اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے مرد کے لیے کیا یہ ضروری ہے نہیں نہیں شیخ یہاں پہ سب سوال ہو گئے ہو گئے ٹھیک ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے ابو عریب کا شیخ برحان بلیز آئیے سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ وضو کے تعلق سے پوچھنا ہے وضو نماز اس میں جو ہے اگر خون نکل جائے کھانا فی مقررین نے مقررین نے اس میں بیان کے وقت یہ کہا کہ چونکہ خون نجیس ہوتا ہے اس کے لیے بولے اگر خون نکل جائے نماز میں تو نماز توڑ جاتی ہے جو خون سبیلین سے نکلے وہ نجیس ہوگا جو خون جسم کے کسی حصے سے نکلتا ہے وہ نجیس نہیں کیونکہ صحابہ خون بیٹا رہتا تھا نماز پڑھتے رہتا تھا صحیح عادی سے تیر لگتی تھی خون کے فوارے جسم سے نکلتے تھے اور نماز نہیں چھوڑتے تھے نماز پڑھتے تھے اس لیے یہ کہنا کہ انسان کا خون نجیس ہے یہ محل نظر ہے کیونکہ اگر نجیس ہے صحابہ نجیس میں نماز پڑھتے تھے نہ ناجیس ہے نہ ناقض وضو دونوں نہیں جن سے خون نکلنا بھی ناقض وضو نہیں ہے اور نہ ہی ناقض سوم ہے اور نہ ہی وہ نجیس ہے کیونکہ صحیح احادیث موجود ہیں صحابہ کے عامال موجود ہیں کہ ان سے خون بیٹا رہتا تھا نماز پڑھتے رہے جزاک اللہ خیر ہے میرے خیال سے سب سوال ہو گئے شیخ میرے ترسل ہو گئے سجاد بھے اگر آپ کی بس نہیں ہے تو شیخ وہ آئی ڈپ کرنے کے سبحانک اللہ ہم بیرہمدیکا شدو اللہ 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 انت استغفرك واتو بیرہمدیکا شکریہ جزاک اللہ خیری بارک اللہ خیر سوالی موسیقی